کامیابی کا پانچمہ روحانی اصول قانون ارادہ و خواہش لاف انٹینشن انڈ ڈیزائر کامیابی کا پانچمہ روحانی قانون ہے قانون ارادہ و خواہش اس قانون کی بنیاد یہ ہے کہ انرجی اور انفارمیشن کائنات میں ہر کہیں موجود ہے حقیقت یہ ہے کہ قانون سطح پر انفارمیشن اور انرجی کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں قانون فیلڈ خالص شعور اور امکان خالص کا ایک اور نام ہے اور یہ قانون فیلڈ متاثر ہوتا ہے ارادے اور خواہش سے آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک پھول ایک کوسے قضاہ ایک درخت گھاس کا ایک ذرا یہ سب انفارمیشن اور انرجی ہیں یہ پوری کائنات اپنی بنیادی فطرت میں انرجی اور انفارمیشن کی موومنٹ ہے ایک درخت اور آپ میں واحد فرق یہی انرجی اور انفارمیشن ہے جو دوسروں کے پاس مختلف ہے مادی سطح پر آپ ہوں یا درخت دونوں ہی ایک جیسے ری سائیکلڈ اناثر سے مل کر بنے ہیں جن میں شامل ہے کاربن ہائیڈروجن نائٹروجن اور تھوڑی سی مقدار میں کچھ دوسرے اناثر یہ اناثر جن سے مل کر آپ بنے ہیں چند رپوں میں آپ کو کسی بھی ہارڈ ویئر سٹور سے مل جائیں گے سو آپ کے اور درخت کے درمیان فرق نہ کاربن کا ہے نہ ہائیڈروجن کا نہ آکسیجن کا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ درخت اور آپ کے درمیان مسلسل کاربن اور آکسیجن کا تبادلہ ہو رہا ہے دونوں میں جو حقیقی فرق ہے وہ ہے کنٹینٹ کا وہ ہے انفرمیشن اور انرجی کا نیچر کی سکیم میں میں اور آپ ایک خصوصی اور انعامیافتہ مخلوق ہیں سپیشی ہیں ہمارے پاس وہ نروز سسٹم ہے جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اس انرجی اور انفرمیشن سے آگاہ ہو سکتے ہیں جو ہمارے مادی جسم کو بنا رہا ہے ہم اس فیلڈ کو موضوعی طور پر اپنی سوچوں احساسات جذبات خواہشوں یادوں جبلتوں اور یقینوں اکانات کے طور پر جان سکتے ہیں بلکل یہی فیلڈ ہم معروضی طور پر تجربہ کرتے ہیں جب ہم مادی جسم کے طور پر اور مادی اجسام کے ذریعے چیزوں کا تجربہ کرتے ہیں جسے ہم دنیا کہتے ہیں اپنی بنیادی نیچر میں یہ سب کچھ ایک ہے اسی لئے پرانے وقتوں کے دانا کہتے تھے میں یہی ہوں تم یہی ہو اور سب کچھ یہی ہے اور یہی ہے جو یہاں ہر سو پھیلا ہے تمہارا جسم اس کائنات سے الگ کچھ نہیں تم ایسے ہو جیسے ایک خلیہ اور یہ کائنات ایک جسم ہے کوانٹم مکینیکل سطح پر یا کہلیں مقداری سطح پر دو کی تقسیم پیدا کرنے والی کوئی بھی لائن موجود ہی نہیں ہے یہ پوری کائنات ایک کوانٹم فیلڈ ہے جس میں تم بس ایک لہر ہو ایک فلکچویشن ایک بڑے سمندر میں بس ایک لہر مقامی لوکلائزڈ کھل بلاہت یہ جو پورا کوانٹم فیلڈ ہے اس کو غور سے دیکھو یہ تمہارا ہی پھیلا ہوا جسم ہے نہ صرف یہ کہ انسانی آساب نظام نرویس سسٹم اپنے کوانٹم فیلڈ کی انرجی اور انفرمیشن سے آگاہ ہو سکتا ہے بلکہ یہ انسانی شعور اپنے حیران کن آسابی نظام کی وجہ سے اور لا محدود حد تک لچکدار ہونے کی وجہ سے شعوری طور پر اس انفرمیشن اور انرجی کو بھی تبدیل کر سکتا ہے جس سے یہ جسم منع ہے مطلب تم شعوری طور پر اپنے کوانٹم میکینیکل جسم کی معلومات اور انرجی کو جانتے بوجھتے شعوری طور پر تبدیل کر سکتے ہو اور یوں تم اپنے ایکسٹینڈڈ جسم یعنی اپنے اردگرد کی دنیا پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہو یہ شعوری تبدیلی ممکن ہے دو بنیادوں پر وہ دو بنیادیں جو ورستن ہی کانشیسنس کے پاس شعور کے پاس موجود ہیں اور یہ دو چیزیں ہیں ارادہ اور توجہ یعنی اٹینشن اور انٹینشن توجہ اٹینشن توانائی فراہم کرتی ہے اور ارادہ انٹینشن چیزوں کو بدلتا ہے جس بھی چیز پر تم اپنی زندگی میں پوری استقامت کے ساتھ توجہ دیتے ہو وہ زندگی میں ضرور پھیلتی اور بڑھتی ہے اور جس بھی چیز سے تم توجہ ہٹا لیتے ہو وہ بتدریج منتشر ہو کر زندگی سے غائب ہو جاتی ہے دوسری طرف ہے ارادہ یعنی اٹینشن جو انرجی اور انفرمیشن میں تبدیلی کی بنیاد بنتا ہے ارادہ اپنی تکمیل کے لیے خود کو منظم کرنے کی قابلیت رکھتا ہے جس پر تمہاری توجہ ہے فوکس ہے میاری ارادہ یعنی عظم مسمم زمان و مکان کی لا محدود وسط میں اسے تخلیق کر کے مطلوبہ مقصد پورا کر سکتا ہے بشرت یہ کہ کامیابی کے جو دیگر روحانی قوانین ہیں انسان انہیں بھی فالو کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ توجہ کی ذرخی زمین میں ارادے کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ منظم اور لا محدود طاقت کا روب بھر سکے لا محدود منظم فورس کا مطلب ہے وہ طاقت جو زمان و مکان کی اتحاوستوں میں ایونٹس کو واقعات کو منظم کر دی ہے ہم اس لا محدود منظم پاور کا یہ اظہار گھاس کے چھوٹے سے تن کے سیب کے درخت کی ایک چھوٹی سی کمپل اور خود انسانی جسم کے خلیے تک میں دیکھ سکتے ہیں یہ منظم طاقت ہر زندہ چیز میں دیکھی جا سکتی ہے نیچر کی سکیم کو غور سے دیکھیں اس میں ہر چیز کائنات کی دیگر تمام چیزوں سے جڑی اور مل کر کام کرتی نظر آئے گی ایک کمپل جو زمین سے پھوٹتی ہے اور تم جان جاتے ہو کہ یہ پودا ہو کر رہے گی پرندے سال کے ایک ہی موسم میں جانتے ہیں کہ اب انہیں ہجرت کرنی ہے فطرت ایک تنظیم ہے بہت سے سازوں سے ترتیب پانے والی موسیقی کی دھن جیسی اور یہ دھن خاموشی سے تخلیق کی صورت میں ہر جا بج رہی ہے خود انسانی جسم دھن اس ترتیب کی ایک شاندار مثال ہے آپ کو پتا ہے ایک اکیلا انسانی خلیہ ایک سیکنڈ میں چھے ٹریلین سے زیادہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے اور یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ دوسرے عربوں خلیے کیا کر رہے ہیں اور وہ اسی کے مطابق اپنی سرگرمیوں کو ترتیب دیتا ہے انسانی جسم موسیقی وجہ سکتا ہے جراسیموں کو مار رہا ہے بچہ بنا رہا ہوتا ہے شائری پڑھ رہا ہوتا ہے اور ٹھیک اسی وقت وہ ستاروں کی گردش مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ باہم جڑاؤ اور باہمی انحصار کا یہ لا محدود میدان ہر جگہ وہ انفرمیشن اور انرجی پھیلائے بیٹھا ہے جس سے انسان بنا ہے اور جس سے باقی کائنات بنی ہیں انسانی نرویس سسٹم کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ یہ شعوری ارادے کی مدد سے کائنات کی لا محدود منظم طاقت کو حکم دے سکتا ہے کمانڈ کر سکتا ہے یاد رکھیں انسانی ارادہ کائناتی انرجی اور انفرمیشن کے نظام میں کوئی فکس بے لچک چیز جیسا نہیں ہے اس میں بے تہاشا لچک ہے دوسرے لفظوں میں کہوں تو جب تک آپ نیچر کے دیگر قوانین پامال نہیں کرتے تو اپنے ارادے کے ذریعے آپ عملاً نیچر کو حکم دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کی خواہش اور خوابوں کو پورا کریں تم کائناتی کمپیوٹر کی اس لا محدود منظم طاقت کو اپنے لئے کام کرنے پر مجبور کر سکتے ہو تم حتمی تخلیقی میدان تک جا کر اپنا ارادہ ریلیز کر سکتے ہو اور ایسا کرتے ہی باہمی طور پر جڑی یہ ساری کائنات آپ کے ارادے کی تکمیل میں لگ جاتی ہے یاد رکھیں ارادہ اس بے مشکت فلبدی اور بے روک امکان خالص کے بہاؤ کی بنیاد ہے کہ جو نہ آشکار ہے مگر ہر دم خود کو آشکار کرنا چاہتا ہے بس صرف ایک حتیاتی تدبیر ایک انتباہی نوٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا ارادہ انسانیت کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کے لئے مفید ہو اور یہ چیز خود بخود ہوتی ہے جب آپ کامیابی کے ساتوں روحانی قوانین سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں ارادہ خواہش کے پیچھے موجود حقیقی طاقت کا نام ہے ارادہ اکیلہ بھی بہت طاقتور چیز ہے کیونکہ ارادہ نام ہے اس خواہش کا جس کے نتیجے سے آپ کو کوئی اٹیچمنٹ نہیں خواہش اکیلی بہت کمزور چیز ہوتی ہے کیونکہ خواہش زیادہ تر لوگوں میں اٹیچمنٹ پر توجہ مبزور کرتی ہے ارادہ وہ خواہش ہے جو شدت سے دیگر روحانی قوانین کامیابی سے جڑا ہوتا ہے خاص طور پر لا آف ڈیٹیچمنٹ سے جو اس کتاب کا اگلا رول ہے یعنی چھٹا روحانی اصول ہے جب ارادہ ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ جڑتا ہے تب انسان کی آگہی کا مرکز لمحے موجود ہوتا ہے اور جب کوئی ایکشن لمحے موجود کی آگہی کے ساتھ پرفارم کیا جاتا ہے تو یہ سب سے زیادہ موسر ایکشن ہوتا ہے تمہارا ارادہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے مگر توجہ لمحے موجود میں ہونی چاہیے جب تک اٹینشن اس پل میں ہو تو مستقبل کی انٹینشن ہو کر رہتی ہے کیونکہ مستقبل ہمیشہ اس پل میں لمحے موجود میں تخلیق پاتا ہے سب سے پہلے یہ پل جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کرنا سیکھیں یہ پل قبول کریں اور پھر مستقبل کا ارادہ باندھیں یاد رکھیں مستقبل ایسی چیز ہے جسے آپ ہمیشہ ڈیٹیچڈ ارادے کے ذریعے تخلیق کر سکتے ہیں لیکن یہ کرتے ہوئے کبھی بھی لمحے موجود کے خلاف مت جائیں اس پل کے خلاف کوئی کوشش نہ کریں ماضی حال اور مستقبل یہ سب شعور کی کانشیسنس کی پروپرٹیز ہیں اوصاف ہیں ماضی یاد ہے میمری ہے مستقبل تخیل ہے انٹیسپیشن ہے جبکہ یہ پل خالص آگئی ہے اویرنس ہے اس لیے جسے وقت کہتے ہو یہ تھاٹ کی موومنٹ ہے ماضی اور مستقبل دونوں اس پل میں جو آپ کی پاور اف ایمیجنیشن ہے اس میں پائے جاتے ہیں یہ پل کے آگئی کا پل ہے مطلب یہ کہ صرف یہ پل لمحے موجود ہے جو حقیقی ہے جو عبدی ہے یہ پل وہ پل ہے جس میں زمان و مکان کا مادے کا اور انرجی کا امکان ہے یہ پل وہ عبدی فیلڈ آف پوسیبلیٹیز امکانات کا میدان ہے جو خود کو تجریدی تاکتوں ابسٹریکٹ فورسز کی شکل میں تجربہ کر رہا ہے چاہے یہ فورسز پھر روشنی ہو ہرارت ہو بجلی ہو مکنت تیس ہو یا پھر کشش سکل یہ فورسز نہ ماضی میں ہو سکتی ہیں نہ مستقبل میں ہو سکتی ہیں یہ بس ہیں ان تجریدی فورسز کی ہم جو تشریح کرتے ہیں اسی سے حیاتوں فارموں کا ٹھوس تجربہ ہمیں ہوتا ہے ان تجریدی طاقتوں کی تشریحات جو ہم یاد کر لیتے ہیں وہ ماضی کا تجربہ ہیں ان تجریدی طاقتوں کی تشریحات جو آنے والے وقت کے لیے ہم کرتے ہیں وہی مستقبل ہے یہ دونوں شعور میں موجود توجہ اٹینشن کی خصوصیات یا کوالیٹیز ہیں جب ان خصوصیات کو ماضی کے بوجھ سے چھڑا لیا جائے تو اس پل میں کیا گیا ایکشن ذرخیز میدان میں مستقبل کی تخلیق کرتا ہے ارادہ یا انٹینشن جو اس پل میں ڈیٹیشٹ آزادی کی بنیاد پر کیا گیا وہ پھر تخلیقی قوت بن جاتا ہے جو مادے انرجی اور زمان و مکان کے ایونٹس کو ایسے ترست انداز سے فکس کرتا ہے جس سے وہ کچھ تخلیق ہوتا ہے جو آپ کی خواہش ہو اگر تم زندگی کو مرکز مان کر جینے والے ہو اس پل کی آگہی کے ساتھ جینے والے ہو تو وہ تخلیقی رکاوٹیں جو نوے فیصد سے بھی زیادہ بس خیالی ہوتی ہیں وہ سب ٹوٹ جاتی ہیں بکھر جاتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں ان رکاوٹوں کا باقی پانچ یا دس فیصد وہ ہے کہ جب ارادے کے بل پر مشکلوں کو موقع میں ڈھال لیا جاتا ہے مسمم ارادہ پکا ارادہ توجہ کی وہ کوالیٹی ہے جب وہ متعین مقصد سے چمٹ جاتی ہے مقصد سے نظریں نہیں ہٹتی چاہے اردگرد کچھ بھی ہو رہا ہو مسمم ارادے کا مطلب ہے اپنی توجہ کو منزل پر مرکوز رکھنا کہ آپ رکاوٹوں کو یہ موقع ہی نہ دیں کہ وہ توجہ کی اس کوالیٹی کو منتشر کر سکیں یا آپ کی انرجی کو لے سکیں آپ کے شعور سے رکاوٹیں مکمل طور پر غائب ہو جاتی ہیں اور آپ اپنے مقصد اور پیشن کے لیے مکمل طور پر دستیاب ہوتے ہیں یہ ہے ڈیٹیجڈ آگہی اور فوکسٹ عظم مسمم کی طاقت ارادے کی طاقت کو استعمال کرنا سیکھ لیں تو کچھ بھی جو تم چاہتے ہو وہ تخلیق کر سکتے ہو ہاں کوشش اور جد و جہد سے بھی تم چیزیں پاسکتے ہو مگر پھر اس کی ایک قیمت ہوتی ہے اور یہ قیمت ہے سٹریس دل کا دورہ اور ایمیون سسٹم پر سمجھوتا قانون ارادہ و خواہش تمناوں کی تکمیل کا زیادہ براہ راست اور موثر راستہ ہے اس قانون پر عمل کے ذریعے خواہشیں پوری کرنے کے لیے یہ پانچ سٹیپس ہیں جو ضروری ہیں پہلا وقفے گیپس ڈھونڈیے جس کا مطلب ہے خود کو تھارٹس کے درمیان موجود وقفے میں مرکز کریں اس خاموشی کی سطح کو چھویں جو آپ کی حقیقی حالت ہے دوسرا خود کو سٹیٹ آف بینگ میں لے آئیں پھر اپنے ارادے اور خواہشیں اس میں ریلیز کریں یاد رکھیں جب آپ اس نو تھارٹ گیپ میں ہوتے ہیں اس وقت کوئی تھارٹ ہوتا ہے نہ ارادہ لیکن جب آپ اس نو تھارٹ سے تھارٹ کی طرف آتے ہیں جو یہ جنکشن ہے وہ مقام جہاں ارادہ ریلیز کرنا ہے اگر آپ کے پاس گول زیادہ ہیں تو انہیں کاغذ پر لکھ سکتے ہیں اور اگلے تھارٹ گیپ میں داخل ہونے سے پہلے اس کاغذ پر فوکس رکھیں مثال کے طور پر اگر کامیاب کیریئر کی خواہش ہے تو اس کو ذہن میں رکھ کر تھارٹ گیپ میں داخل ہوں اور جب آپ اس نو تھارٹ سپیس میں ہوں گے اس وقت بھی اس ارادے کی ہلکی سی آگہی بوجود ہوگی اس تھارٹ گیپ میں اپنے ارادے اور خواہشیں ریلیز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آپ امکان خالص کی زرخیز زمین میں ہوتے ہیں ایسی زمین جہاں خواہشوں کے بیج بوائیں تو وہ ضرور تناور درخت بنتے ہیں یاد رکھیں جیسے زمین میں کسان بیج بو کر بار بار کھوتا نہیں کہ دیکھ سکے بیج اگر آئے یا نہیں کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے زمین زرخیز ہے بیج صحت مند ہے یہ اگر ہی رہے گا آپ نے بھی ارادے اور خواہش کا یہ بیج بونے کے بعد بار بار تھارٹ گیپ کے امکان خالص کے میدان کو نہیں کھودنا یقین رکھیں کہ زرخیز زمین میں صحت مند بیج بو دیا گیا ہے بس آپ نے اس وقفے میں بیج بونا ہے یعنی ارادہ ریلیز کرنا ہے تیسرا قدم خود کی طرف پلٹتے رہیں مطلب اپنے حقیقی سیلف اور روح کی آگہی کے ساتھ رہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خود کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھیں یا دوسروں کی آراء اور تنقید سے متاثر نہ ہوں بہترین طریقہ اس حالت میں رہنے کا یہ ہے کہ اپنے ارادے اور خواہشیں دوسروں سے شیئر ہی نہ کریں چوتھا قدم نتیجے کے ساتھ اپنی اٹیجمنٹ کو بالکل ترک کر دیں مطلب اپنی شدید اٹیجمنٹ کو جو کسی خواہش سے جڑی ہو اسے جانے دیں اور حالت بے یقینی کی حکمت بھری حالت میں رہیں مطلب یہ ہے کہ اس پل میں زندگی کے اپنے سفر کو انجوائے کرنا نہ چھوڑیں چاہے آپ کو اپنی خواہش کا نتیجہ نہ بھی معلوم ہو پانچمہ قدم نیچر کو تفصیلات سے کھیلنے دیں جب آپ کی خواہش اور ارادے تھارٹ گیپ میں ریلیز کر دیئے گئے تو آرگنائزنگ پاور اس کا خیال خود رکھے گی نیچر کی اس عظیم منظم کرنے والی طاقت پر بھروسہ رکھے کہ وہ ساری ڈیٹیلز کو خود دیکھے یاد رکھیں آپ کی خالص آلت روحانی ہے اس شعور کو ہمیشہ ساتھ رکھیں بس دھیمے انداز میں اپنی خواہشیں ارادے ریلیز کریں اور نیچر کو پھر اپنا کام کرنے دیں قانون ارادہ اور خواہش کو کیسے اپلائی کیا جائے اس قانون کو کام میں لانے کے لیے میں درزیل قدم اٹھاؤں گا نمبر ایک میں تمام خواہشوں کی فہرست بناوں گا جہاں جاؤں گا یہ فہرست پاس رکھوں گا خاموشی اور میڈیٹیشن میں اترنے سے پہلے اس فہرست کو دیکھوں گا رات کو سونے سے پہلے اور صبح جاگنے کے بعد بھی اس فہرست کو دیکھوں گا نمبر دو میں نیچر کی کوک میں یہ خواہشیں اور ارادے چھوڑوں گا اور بھروسہ رکھوں گا کہ اگر اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کی پیچھے بھی کوئی راز ہے اور یقین رکھوں گا کہ کائناتی منصوبہ میرے تصور سے کہیں زیادہ عظیم ہے نمبر تین میں خود کو یاد دلاتا رہوں گا کہ اپنے ہر ایکشن میں اس پل کی آگئی کی مشک کرتا رہوں گا میں رکاوٹوں کو موقع نہیں دوں گا کہ وہ اس پل میں میری توجہ کو منتشر کر کے میری انرجی خرچ کر سکیں میں اس پل کو جیسا ہے ویسے ہی قبول کروں گا اور اپنا مستقبل اپنے ارادوں اور خواہشوں کے ذریعے منیفیسٹ کروں گا موسیقی